موسیقی ایڈورٹائزمنٹ میں ہم دیکھیں گے کون کون سی ویکنسی آناؤنس ہوئی ہیں اس پر اپلائی کرنے کا مکمل کرائیٹیریا کیا ہے اور کس طرح سے ہم آن لائن اپلیکیشن فارم یا آف لائن اپلیکیشن فارم فیل کر کے ان جوبز میں اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈورٹائزمنٹ کو تفصیلن ریڈ کر لیتے ہیں ہائی کوٹ آف سندھ انٹینس تو فل اپ دو فالائنگ بیکن پوزیشن ایت ہائی کوٹ آف سندھ پرنسپل سیٹ کراچی کراچی کے لیے بینچ ایڈ سکھر سکھر بینچ کے لیے سرکیٹ کوٹس ہیدر آباد کے لیے لڑکانہ اور میر پرخواس کے لیے کینڈیڈیٹس ریکوائیڈ ہیں اٹھارہ سال سے اٹھائیس سال جن کی ایج ہے اور ان کے پاس دو میسائل ہے سندھ پروونس کا اور وہ کرائیٹیریہ پر پورا اترتے ہیں تو وہ ان جوبز میں اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو جوبز میں اپلائی کرنے کے لیے دی گئی ہے وہ ہے سیکیورٹی کوارڈینیٹر کی جو کہ بی پی ایس ٹین ہے ایک پوزیشن ہے سکھر کے لیے اس کے لیے انٹرمیڈیٹس صرف ریکوائیڈ ہے اور پانچ سال کا ایکسپینس ہونا چاہیے سیکیورٹی میں پولیس اور اینی ایڈر لاو انفورسنگ ایجنسی کے لیے اس کے بعد سی سی ٹی بھی آپیٹر کی پوزش ہے بی پی ایس ایٹ ہے اس میں ٹوٹل تین ویکنسیز ہیں کراچی کی ایک سکھر کی ایک اور میر پرخواست کی ایک ویکنسی ہے میٹرکولیشن اس میں ریکوائر کیا گیا ہے اور پریویس ایکسپینس ہونا چاہیے آپ کا سی سی ٹی وی آپریٹر کا جو کہ پریفر کیا جائے گا بیل ایف کی پوزش ہے بی پی ایس سیون کی دو ایک ایک پوزش ہے ٹوٹل میٹرکولیشن ریکوائر ہے لیبری اٹنڈنٹ کی دفتری کی جو ہے وہ اس میں ویکنسی ہے بی پی ایس سیون کی کراچی ادراباد آڑکانہ سکھر اور میر پرخواست کے لیے صرف اور صرف میٹرکولیشن ریکوائر کی گئی ہے کک کی ایک پوزشن ہے جونئر الیکٹرو میکنیکل ٹیکنیشن کی دو پوشٹ ہیں کراچی کے لیے اور اس کا یہ ریکوائیڈ کریٹریہ اس میں بتایا گیا ہے کہ انٹرمیڈ ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے آئی ٹی میں یا کمپیٹر میں کمپیٹر سائنس میں یا الیکٹرونکس میں یا پھر ہارڈوئے رپیئرنگ میں ہائر کولیفیکیشن جس کی ہوگی ہائر کولیفیکیشن ہے میں پروفیشن لگری اس ناٹ ریکوائیڈ اگر کسی کی ہائر کولیفیکیشن ہے وہ اس میں اپلائی کر رہے تو وہ ضروری نہیں ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہے اور وہ اپلائی نہ ہی کر رہے تو بہتر ہے ڈرائیور کی ویکنسی اس میں اناؤنس کی گئی ہے بی پی سیون کی سولہ پوسٹ کراچی کے لیے چار ہیدر آباد کے لیے چار سکھر کے لیے ایک میر پرخواست کے لیے میٹریک ویلیشن اس پہ ریکوائیر کی گئی ہے ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے ان کے سوٹیبل کینیڈیٹس لوور کولیفیکیشن ایج ریلیکس بھی کنسیڈر اگر کسی سوٹیبل کوئی سوٹیبل کینیڈیٹ مل جاتا ہے جس کے پاس لوگ کولیفیکیشن موجود ہے اس کو ایج کی ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے فائنل سیلیکشن جو ہوگی تمام کینیڈیٹس کی وہ سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ہوگی فوٹو کاپیر آپریٹر ہے بی پی سیون کی پوسٹ ہے یہ اور میٹریکویلیشن پریریویس ایکسپیرنس میں ریکوائیڈ ہے الیکٹرک مشین آپریٹر اور اس میں میٹریکویلیشن ریکوائی گئی ہے پریریویس ایکسپیرنس ہونا چاہیے اچھا جی اس کے بعد ہے لیفٹ آپریٹر کی پوسٹ جو کہ بی پی سیون ہے تین پوسٹ کراچی کے لیے میٹریکویلیشن اور پریریویس ایکسپیرنس لیفٹ آپریٹنگ میں ہونا چاہیے ڈسپیرچ رائیڈر کی پوسٹ ہے بیرر کی پوسٹ ہے الیکٹریشن کی دو پوسٹ ہے ٹیلی فون لائنمن کی دو پوسٹ ہے سواری چار پوسٹ ہے بگ بائنڈر کی ایک پوسٹ لڑکانہ کے لیے ہے آفیس ایسٹین یعنی کہ نائب کاسد کی بی پی سی فائیف کی پوسٹ ہے جو کہ یہ میڈل ہونی چاہیے یعنی کہ آٹھ جماعت تک پڑے ہونے چاہیے آپ فیزیکلی فٹ ہو مائیکرو فون ٹیکنیشن کی پوسٹ ہے فراش کی پوسٹ ہے چوکیدار سینٹری ورکر گارڈنر کی ٹوٹل پوسٹ اناؤنس کی گئی ہے اس کے علاوہ جنریٹر آپیٹر کی پوسٹ ہے پلمبر اور کار پینٹر کی جو جو آپ سے اناؤنس کی گئی ہیں اس کی مزید تفصیلات آپ ایڈورٹائزمنٹ کے میں ریڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پرومیننٹ اور اچھی بات آپ کو بتائیں ان جوبز کی کیا ہے وہ ہیں ان کی سیلریز سیلریز اتنی زیادہ ہوتی ہیں ہائی کورٹ جوبز کی کہ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ایون بی پی ایس فائیف کی جو جوب ہے وہ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے چلنجی پروسیجر دیکھ لیتے ہیں اپلائی کرنے کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بتا رہے ہیں انٹرسٹڈ کینیڈیٹس جو ہیں اس ویب سائٹ پہ جا کے سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے جوب پورٹل پہ جا کے یہ والی ویب سائٹ لکھ کر آپ پچیس ماہ سے پہلے ان جوبز میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اونلی دوز کینیڈیٹس اونلائن میں اپلائی ترور پرسکرائب اب اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں جو کنیڈیٹس اونلائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں تو ریکممنٹ کرتا ہوں کہ اونلائن اپلائی کریں زیادہ ایزی بھی ہے اور اپلائی بھی صحیح ہو جاتا ہے جو کنیڈیٹس اونلائن اپلائی نہیں کر سکتے چھوٹی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں ان کے پاس کمپیٹر کے فیسلیٹی نہیں ہے ان کے گاؤں میں یا آئریا میں تو پھر بہتر ہے کہ وہ آف لائن اپلیکیشن فرم ڈاؤنوڈ کریں اس فرم کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنوڈ کر لیجئے گا تو اس اپلیکیشن فرم کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے اپنے ڈاکیمنٹس جو ہوتے ہیں ایڈیوکیشن ڈاکیمنٹس سی این ایسی ڈو میسائل پی آر سی دو پاسپورٹ سائز پکچرز یا ویلیڈ ڈرائیوگ لیسنس اگر آپ ڈرائیور یا ڈسپیچ رائیڈر کی پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا آپ نے بھیجنے ریجسٹرار سندھائیڈ کوڈ کراچی یا پھر کینڈیڈیٹ ڈائریکٹلی اس کو جمع کروا سکتا ہے ڈسپیچ برانچ آف ہائی کوڈ آف سندھ کراچی پچیس ماہ دوہزار چوبیس سے پہلے اس کا کوئی اپلیکیشن چالان نہیں ہے فری آف کاؤسٹ آپ نے اپلائے کرنا ہے کوئی فیس نہیں اپلائے کرنے کی کینڈیڈیٹس میں ڈاؤنوڈ ڈا پرسکرائب اپلیکیشن فرم آفیشل ویب سائٹ پر اپلیکیشن فرم موجود ہے اس کا لنک میں دے دیتا ہوں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ تک ریسیب ہوتی رہیں انفرمیشن جو آپ فائنلی کلیم کریں گے اپلیکیشن فرم میں وہ فائنل ٹریٹ کی جائے گی اس میں کوئی بھی چینجنگ بات میں نہیں ہوگی دوز کینڈیٹس کو پروائیڈ جو انکریکٹ انفرمیشن دیں گے ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا سپرٹ اپلیکیشن فرم آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوست کے لیے اپلائے کرنا ہے یعنی ایک سے زیادہ پوست کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیٹس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ پلیسٹ آف پوستنگ کو کیرفلی سیلیکٹ کریں مثال کے طور پر اگر آپ نے میرپور خاص سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد چاہتے ہیں کراچی سیلیکٹ کرو تو وہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی ریکویسٹ انٹرٹینڈ نہیں ہوگی آفٹر ٹیسٹ ایکزام انیشل اسکروٹنگ کینڈیٹس جو ہائی میرٹ پوزیشنر پہ ہوں گے ریسپیکٹیو کوٹا پہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ اٹیسٹڈ کوپیز آف دوکیمنٹس پروڈیوز کریں یعنی کہ اٹیسٹڈ کوپیز جو دوکیمنٹس ہوں گے آپ کے اٹیسٹڈ کوپیز وہ آپ نے جمع کروانے جب آپ ریٹن ٹیسٹ یا انیشل اسکروٹنی کالیفائی کر لیتے ہیں اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جو دوکیمنٹس آپ جمع کروانے ہیں it means آپ کو انٹریفیلی کالیفائی کیا گیا ایسے یہ ثابت ہوتا کہ آپ کے ڈاکیمنٹس بھی ایویلیویٹ کیے جائیں گے اگر اس میں بھی کوئی خرابی ہوگی تو آپ کے ریجیکشن کے چانسز ہیں انٹریفیلی کے لیے بھی تو اس کے بعد ہائی کوٹ کے پاس ریٹس ریزرورز ہیں کہ ان جوبز کو بڑھا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اسپیشل کوٹا جو بھی رول سے ریگیلیشن ہے اسپیشل کوٹا کے ان کو فالو کیا جائے گا سندھ گورنمنٹ کے رولز ہیں وہ اپلیگیبل وومن کوٹا بھی ہے اسپیشل پرسن، مائنیورٹی، ڈکیز اور سند کوٹا اس میں اپلیگیبل ہوگا گورنمنٹ سربیٹ جو ہے جو آلیڈی گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں وہ require to apply through proper channel through proper channel apply کریں گے ورنہ ان کی application reject کر دی جائے گی through proper کیا ہوتا ہے کہ اپنے department سے آپ نے ایک no objection certificate یعنی کہ permission letter لینا ہوتا ہے اپنے department سے apply کرتے وقت اور وہ جمع کروانا ہوتا ہے اپنے edge relaxation جو اس میں بتائی گئی ہے کافی candidates کا یہی question ہوگا کہ edge relaxation ہے یا نہیں تو اس میں clear لیے بتائی گیا کہ edge relaxation consider کی جائے گی آخری process تک یعنی کہ جو candidate initial test میں بھی پاس کرے گا interview میں پاس کرے گا پھر merit پہ دیکھی جائے گا اگر اس کی merit has high ہوگی اس کے marks high ہوں گے تو اس کو edge relaxation بھی دی جائے گی short list candidates ہیں آپ یہ کے لئے بلائے جائے گا کوئی بھی TADN نہیں دیا جائے گا written test کی information interview کی information سندھ high code کی website پہ time to time update کر دی جائے گی تو یہ تھی total advertisement اب ہم دیکھ لیتے ہیں online apply کرنے کا طریقے کار کیا ہے online apply کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے سندھ high code کی website پہ یہ ہے sindھ high code gov.pk slash jobs اور اس میں آپ کے پاس یہ advertisement موجود ہے یہ application form یہاں پہ موجود ہے جو کہ آپ اگر آپ offline apply کرتے ہیں offline means online نہیں صرف documents کے ساتھ apply کرتے ہیں تو آپ نے یہ والا application form download کرنا ہوگا اس کو properly fill کرنا ہوگا اس کے ساتھ یہ تمام documents attach کر کے جو address میں نے پہلے آپ کو بتایا اس پہ بھیجنے ہوگا اگر آپ online apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ online job portal کا ایک option میں اس پہ click کریں گے جیسے آپ اس پہ click کریں گے کہ یہ والی website آپ کے سامنے open ہو جائے گی اس میں آپ کے پاس option ہے create account کا ایک login option ہے ایک create account کا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے create account پہ click کریں گے create account پہ click کرنے کے بعد آپ نے اپنی تفصیلات یہاں پہ دیں گے میں پہلے تفصیلات fill کر رہتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو guide کرتا ہوں تو دوستو یہ تفصیلات میں نے یہاں پہ fill کر دی ہیں اور یہاں پہ warnings ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ email جو ایک بار آپ لگیں گے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو وہ email آپ دیں جو کہ آپ کی active ہو اس کے ساتھ جو mobile number آپ use کریں گے وہ بھی دوبارہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو mobile number اور تمام تفصیلات آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ بال کے دینی ہے تو یہاں پہ تمام تفصیلات کر کے میں نے اس کو hide کیا ہوا ہے already اس لیے hide کیا ہوا ہے کیونکہ youtube جو ہے وہ strike مارتا ہے کہ آپ نے کسی کی information use کی ہے تو اس سے پہلے بھی میری کافی ویڈیوز delete ہو چکی ہیں اس وجہ سے یہ تفصیلات جو میں نے یہاں پہ hide کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ submit پہ click کرتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے submit کرنے کے بعد ہمارے پاس option آرہا ہے you are successful register use user login for further process یعنی آپ کی registration successfully ہو گئی ہے آپ user login کو استعمال کر کے اپنی اکاؤنڈ کو login کر سکتے ہیں اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ cnc number enter کریں گے جو کہ آپ نے پہلے enter کیا تھا apply کرتے وقت مجھ سے digits بھی بھول گئے ہیں ایک میٹ 455 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر password and login جیسے آپ نے login پہ click کیا تو آپ کے پاس session time out کا ایک option آگیا یعنی کہ 20 منٹ کے اندر آپ نے apply کرنا ہے 919 seconds کے اندر اگر آپ نے apply نہیں کیا تو یہ پھر log off ہو جائے گا پھر مسئلہ ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ آپ نے تمام information یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی لئے دکھا رہا ہوں کہ یہ information آپ نے پہلے ہی اپنے پاس save کر کے رکھنی ہے تاکہ 20 منٹ کے ٹائم میں آپ اس کو آرام سے apply کر پھائیں میں اس کو آرام سے apply کر لوں گا لیکن آپ تمام information اپنی actual جو اپنے پاس رکھئے گا جب آپ apply کر رہے ہوں یہ فارم آپ خود بھی fill کر سکتے ضرور نہیں کسی photoshop پھوٹو کپی شاپ پہ جا جس آپ پرسنل خود fill کر تو زیادہ بہتر ہے then information provided here should be correct as per advertisement fill the relevant columns جو کے star wall columns سکتے پیر your application سب سے پہلے پر personal information دینی then education information then professional details آپ نے لگانی ہے apply کرنے کے لیے available jobs پہ click کرنا ہے online اگر کوئی بھی آپ کے پاس اگر کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ نے لینی ہے کچھ پوچھنا ہے تو اس نمبر پہ کال کر کے یا اس پہ ایمیل کر کے آپ ان سے ایڈمن ڈیپارٹمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پرسنل انفرمیشن پہ کلک کرتے ہیں تو انفرمیشن میری یہاں پہ آرہی ہے اس کو مزید ہم فل کریں گے اور اس کو میں پہلے فل کر رہتا ہوں پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے تو دوست کو یہ والا پورشن میں نے یہاں پہ فل کر لیا ہے اور اس میں ہے آپ کا نام فادر نیم سر نیم اور اس کے بعد آپ نے ایک پکچر اپنی اپلوڈ کرنی ہے پاسپورٹ سائز ڈیٹ آف برث ایڈ کرنی ہے جنڈر سلیک کرنا ہے میل فی میل ادھر ریلیجن مسلم نون مسلم ڈسٹیبیلٹی اگر ہے تو آپ یاس کریں گے نہیں ہے تو نو کریں گے ڈومیسائل ڈسٹک سلیک کریں گے ڈومیسائل کٹیگری اربن ہے یا رول ہے وہ سلیک کریں گے پی آرز سلیک کریں گے دین اس کے بعد ایڈریس کی انفرمیشن آپ اپنی دیں گے پوسٹر ایڈریس سٹی کمپلیٹ ایڈریس آپ نے آپ پہ دینی ہے ڈسٹک اس کے علاوہ کوئی آفیس کا کانٹیک نمبر ہے تو آپ دیں گے ونہا اس کو چھوڑ دیں گے ضروری نہیں ہے ریزیڈنٹ کانٹیک نمبر کوئی ہے تو اس کو دیں گے ونہا چھوڑ دیں گے ایلٹرنیٹ موبائل نمبر آپ دیں گے یعنی کسی بھائی کا والد صاحب کا اگر آپ موبائل نمبر دیں گے تو وہ آپ کے لئے آسانی ہوگی کل کو کانٹیکٹ کرنے میں اگر آپ کا کوئی بزی جاتا ہے تو وہ آپ کے وارس صاحب یا بھائی کو کونٹیک کرنے گے یہ انفرمیشن دینے کہ آپ سر پر کلک کریں گے تو انفرمیشن آپ کی سیو ہو جائے گی اور لکھا آئے گا کہ آپ کی انفرمیشن سیو ہو گئی ہے اس کے بعد آپ موف کریں گے ایڈوکیشن کی پورشن پر ایڈوکیشن کی پورشن پر سب سے پہلے آپ دیں گے گائیڈلینڈز تو انٹر ایڈوکیشن انفرمیشن کلک ہے انٹر کولیفیکیشن اور کرونالوجیکل آرڈر سب سے پہلے آپ نے میٹرک کی انفرمیشن دینی ہے دین انٹر کی دینی ہے دین گریجویشن اور آگے کی انفرمیشن دینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھی گا میٹرک کی انفرمیشن دینی ہے اس میں میٹرک کی انفرمیشن دینی کے لیے آپ اپنا جو گریڈ ہے وہ اے لکھیں گے جو بھی آپ کا گریڈ ہے وہ آپ نے لکھیں گے کس بورٹ سے کیا ہے تو آپ بورٹ سیلیک کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں پہ دیتا ہوں کوئی بھی دیتا ہوں بی آئی ایسی کراچی دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ year دیتا ہوں 2021 سبجیک کونسا ہے سائنس سیف کر دیں گے سیف کرنے کے بعد پھر آپ دیں گے انٹر کی انفرمیشن انٹر میڈیٹ کی انٹر میڈیٹ کیا ہوتا ہے ایف ایسی ہوتا ہے تو انٹر میڈیٹ یہاں پہ موجود ہے یہ موجود ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی تمام انفرمیشن آپ کی بورڈ بھی سیم صرف آپ نے کیا کیا ہے دو سال کے بعد کیا ہے اور کونسے گروپ میں کیا ہے وہ گروپ لکھیں گے جیسے پری پری میڈی کل سیف اس کے علاوہ جو کینڈیٹس لوور لیول پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں مثال کے طور پر جس میں ریکوائیڈی صرف میڈل ہے تو ان کینڈیٹس کو میں بتاتا چلوں صرف اور صرف آپ نے یہاں پہ میڈل پہ کلک کرنا ہے اور میڈل کی انفرمیشن دینی یعنی کہ گریٹ دینا ہے کس اسکول سے کیا ہے ادھر کر کے آپ اسکول کا نام لکھیں گے اس کے علاوہ آپ اپنا ائر لکھیں گے کس اسکول میں آپ نے کمپلیٹ کیا ہے اور کس ائر میں کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کونسے سبجیکٹ میں کیا ہے تو میڈل کی انفرمیشن آپ یہاں پہ دیں گے وہ کنڈیٹس جو کہ میڈل کی بیس پہ اپلائے کر رہے ہیں تو یہ میں نے انٹرمیڈیٹ کی انفرمیشن بھی دے دی اس کے بعد ہم جائیں گے پروفیشنل ڈیٹیلز میں پروفیشنل ڈیٹیلز میں آپ نے اپنی جوب کی انفرمیشن دینی گے کہ آپ نے کہیں پہ اگر جوب کی ہے چاہے وہ پرائیوٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو تو آپ نے یہاں پہ دینی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ دے رہا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ جوب کی ہے آفیس اسسٹنٹ کی اور اورگنیزیشن کا نام ہے ایکس وائی زیڈ انسٹیٹیوٹ پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ پوچھا ہے کہ وہ پرائیوٹ جوب ہے سیمی گورنمنٹ ہے آم فورسز ہے پروفیشنل ہے یا فیڈرل گورنمنٹ پروفیشنل گورنمنٹ آپ کی ہوگی سندھ گورنمنٹ کی اگر آپ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ آپ یہاں پہ پروفیشنل گورنمنٹ سلیک کریں گے پرنا آپ پرائیوٹ یہاں پہ سلیک کر دیں نیچر آف جوب آپ کی کیا تھی ٹیمپریری ہے اور کونٹیکٹ پہ ہے ایڈ آگ پہ ہے ڈیلی بیجز پہ پارٹ ٹائم ہے یا انٹرنشپ ہے یا پھر پرمنٹ ہے تو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کونٹیکٹ جوب تھی سٹارٹنگ کس ڈیٹ پہ آپ نے سٹارٹ کی جوب مثال کے تو میں نے سٹارٹ کی جون دوہزار دیس میں اور اگر آپ کرنٹلی وہاں پہ جوب کر رہے ہیں تو اس کو آپ خالی چھوڑ دیں گے کچھ بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ اس میں شو کرے گا کہ آپ وہاں پہ کرنٹلی جوب کریں لیکن اگر آپ نے وہ جوب چھوڑ دی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کی لاس ڈیٹ یہاں پہ انٹر کریں گے کس ڈیٹ پہ آپ نے چھوڑی مثال کے تو پہ چھ مارچ تک میں نے یہاں پہ کی اس کے بعد سیف پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ایڈ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پر مزید جوب کے پریویس ایکسپیرنسز ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے پریویس اگر آپ نے کوئی جوب کی ہے اس کی تمام انفرمیشن دے کر سٹارنگ اینڈ ایڈ دے کر پھر سیف پہ کلک کریں گے تو وہ آلریڈ یہاں پہ سیف ہو جائے گی یعنی پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو یہ جوب کی انفرمیشن آپ نے دے دی اس کے بعد آپ جائیں گے اویلیبل جوب سے ابھی بھی ہمارے پاس چار سو ترہ پن سیکنڈز موجود ہیں اپلائے کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اپلائے اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اپلائے پہ کلک کرنا ہے لازٹ جو ہے ان جوب میں اپلائے کرنے کی وہ ہے پچیس مائے دوہزار چوبیس سبمیٹ این اپلائن اپلیکیشن ویڈاوٹ ریکوائیڈ کولیفیکیشن ایکسپیئنس جنرل ریلیجن دوہ میسائل اگر آپ ویڈاوٹ انفرمیشن سبمیٹ کرتے ہیں اپنا اپلیکیشن فارم تو آپ کا ریجیٹ کر دیا جائے گا یہ انفرمیشن آپ نے ضروری فیل کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہمارے پاس کونسی جوب ہیں جس میں اپلائے کرنا ہے ایک تو یہ ہیں اسٹبلشمنٹ پوسٹ یہ والی جوب ہیں اس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ الگ سے ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے چیف جسٹس ہاؤس کراچی کے لئے وہ بھی میں شیئر کر چکا ہوں اس کو بھی آپ دیکھ لیں اس میں بھی یہ ویکمسیز موجود ہیں اور یہ والی جوب ہیں اس میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیر ٹیکر اور یہ ساری جوبز موجود ہیں لیکن فیل وقت میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہم نے دیکھی ہے اس میں کس طرح سے اپلائے کرنا ہے تو اس میں اپلائے کرنے کے لئے مثال کے طور پر مجھے اپلائے کرنا ہے سی سی ٹی وی آپریٹر کے پوسٹ کے لئے میری کالیفیکشن اس میں پوری اترتی ہے بی پی ایٹ کے لئے اپلائے کرنا ہوں سمپل کرنا کیا ہوگا اپلائے پر کلک کرنا ہے اپلائے پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس تین آپشنز آئیں گے کراچی کے لئے اپلائے کریں سکھر کے لئے امیرپور خاص کے اس کو آپ نے صحیح طرح سے سلیک کرنا ہے دن اپلائے پر کلک کرنا ہے جیسے آپ نے اپلائے پر کلک کیا تو یہ کمپلیٹلی فلی طرح سے آپ کا اپلائے ہو گیا اور یہاں پر لکھ کر آ گیا کہ آپ لسٹ آف اپلائے جوبز میں سی سی ٹی وی آپریٹر کے لئے آپ اپلائے کر چکے ہیں تو یہ تھا طریقہ ان جوبز میں مکمل طریقے سے اپلائے کرنے کا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب کوئی بھی کیوری نہیں ہوگی ان جوبز کے حوالے سے اگر کوئی بھی کیوری ہو کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں لکھئے گا میں انشاءاللہ کومنٹ میں آپ کو رپلائے کروں گا اور اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو لازمی سسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو واتس ایپ پہ میسنجر پہ فیس بک پہ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کی لنک کو کاپی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سسکرائب کریں امنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی امپورٹنٹ ویڈیوز میں اللہ حافظ